ساتھ نمارا چھوکے نام یاد رہے یہ بات ہو یاد رہے یہ بات ایسا باقے اگر آنا کڑپو بھی دن رات کڑپو بھی دن رات اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین فلم انڈسٹری اور شائکی نے فلم کا مزاج کبھی ایک سا نہیں رہتا درمیانے درجے کی فلموں نے شاندار کامیابیاں سمیٹی اور کئی بہت امدہ فلمیں بھی ناکامی کا شکار ہوئیں کب کیا ہو جائے عوام کی پسند پر منصر ہے ہماری فلمی تاریخ میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے کسی کی دوبتی ناؤ پار لگ گئی اور کوئی ایک غلط فیصلہ کر کے گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا اداکار ساون نے مو مانگا معافضہ نہ ملنے پر بلاک بسٹر فلم بشیرہ میں کام نہ کر کے اپنا کیریئر برباد کیا اداکارہ نشو دلن ایک رات کی میں پشتو ٹیم کے ساتھ کام نہ کرنے کی غلطی کر کے وقت سے پہلے فلم میکرز کی ادم توجہ کا شکار ہوئی وحید مراد نے بار بار پیش کش ہونے کے باوجود فلم مہندی سائن نہیں کی ایسی ہی بے شمار مثالیں اور بھی ہیں لیکن انہیں بیان کرتے ہوئے ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اداکار ندین نے اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے جو مقام حاصل کیا وہ کسی سنہر خواب کی خوبصورت تعبیر سے کم نہیں کہا جا سکتا اپنے کیریئر کی اٹھان کے وقت یہ سٹار ہیرو بھی ایک بڑی غلطی کرنے جا رہے تھے مگر قسمت کی دیوین پر اس قدر مہربان تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ندین نے اس فلم میں کام کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ ندین کی شورت اور مقبولیت آسمان سے باتیں کرنے لگی یہیں سے کئی بڑے فلمی ہیروز کی تنزلی کا آغاز ہوا اور مقابلے کی اس دوڑ میں وہ بہت پیچھے رہ کر زوال کے بھمر میں ڈوب گئے گزشتہ دنوں فلم دل لگی کی نمائش کے پچاس سال مکمل ہونے پر سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدراباد میں ملک یوسف جمال اور ان کے ساتھیوں نے جشن دل لگی کی شکل میں ایک بہت شاندار تقریب کا احتمام کیا جس میں اداکار ندین نے خصوصی طور پر شرکت کی اور حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انیس سو چوہتر میں پلاتینم جوبلی منانے والی فلم دل لگی میں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ہدایتکار اسلمڈار نے ندین کو دل لگی میں کام کے لیے آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ندین مسلسل ٹالمٹول سے کام لیتے رہے اسلمڈار کی ریکویسٹ پر ایور نیو سٹوڈیوز کے آنر آغا جیہ گل نے ایک روز خصوصی طور پر ندین کو اپنے آفس بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ اسلمڈار کی فلم دل لگی سائن کر لیں ندین آغا جیہ گل کی بہت عزت کرتے تھے یہاں اب انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے باوجود ندین نے آغا جیہ گل کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے دل کی بات بتا ہی دی انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ کی بات کو میں ٹال تو نہیں سکتا بگر حقیقت یہی ہے کہ میں اس فلم میں کام نہیں کرنا چاہتا اسلمڈار کی میں عزت بھی کرتا ہوں مگر ان کا اور میرا مزاج بہت مختلف ہے وہ بشیرہ ٹائپ کی ماردھاڑ والی فلمیں بناتے ہیں جبکہ میں رومنٹک اور سوشل فلموں کا ایکٹر ہوں اسی وجہ سے میرے لیے اس فلم میں کام کرنا ممکن نہیں ہے ندیم کی بات سن کر آغا جیہ گل مسکرائے اور ندیم سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ اسلمڈار سے مل کر فلم کی کہانی سن لیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی ندیم نے آغا جیہ گل کے ساتھ حامیت و بھر لی اس کے باوجود وہ اسلمڈار کو کئی ماہ تک وقت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ٹالتے رہے ایک طرف اسلمڈار کا اسرار اور دوسری جانب آغا جیہ گل کی سفارش آخر کار ندیم کو اسلمڈار سے ملاقات کرنا ہی پڑی دل لگی کی کہانی میں بھی ندیم کو کسی قسم کا نیاپن محسوس نہیں ہوا وہ کہانی سننے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ فلم سائن کریں یا نہ کریں ان کے پاس وقت کا بھی مسئلہ تھا یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ندیم ایک سلجی ہوئی شخصیت کے حامل رہے انہوں نے کبھی بھی کسی فلم میکر کو ٹائم کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں کیا ایک بڑے اداکار کی تمام خوبیاں ان میں موجود تھیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ کسی بھی فلم کے لیے ایک ڈیڑھ ماہ کا وقت دے دیا کرتے تاکہ شوٹنگز کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہے اور ان کا موڈ بھی کردار کی ڈیمانڈ سے مطابقت بنائے رکھے ندیم کی ایسی ہی خوبیوں کی وجہ سے فلم میکرز انہیں پسند کرتے تھے اور آپ ندیم کی فلموں کو بھی دیکھیں وہ ابتدا سے اختتام تک ہمیشہ آپ کو ایک ہی موڈ میں اپنے کردار میں ڈھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بات ہو رہی تھی دل لگی کی تو بہت سوچ بچار کے بعد ندیم نے یہ فلم سائن تو کر لی مگر ان کا شیڈول اتنا ٹائٹ تھا کہ وہ اس فلم کے لیے ون سپیل میں کام کرنے کا وقت نہیں دے پا رہے تھے اس پر ستم یہ کہ وہ آخر تک یہی چاہتے رہے کہ اسلمڈار کسی دوسرے ہیرو سے یہ کردار کروا لیں انہوں نے اسلمڈار کو بتایا کہ اگر مجھ سے کام کروانا ہے تو آپ کو چند ماہ انتظار کرنا ہوگا میں نئے شیڈول میں آپ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کروں گا اسلمڈار نے ندیم سے کہا کہ شبنم کے ساتھ یہ رول صرف آپ ہی کریں گے مجھے انتظار کرنا قبول ہے مگر میں نے یہ کہانی آپ کو سامنے رکھ کر لکھوائی ہے اور یہ آپ پر ہی سوٹ کرتی ہے پیار کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے یارو میرا محبوب زمانے سے ہسی ہے یارو قصہ مختصر یہ کہ چاروں ناچار ندیم نے دل لگی میں کام کیا فلم مکمل تو ہوئی سینما گھروں میں جانے سے پہلے جب اسٹوڈیو میں اس کا ماسٹر پرنٹ چلانے کی تقریب ہوئی تو اس میں ندیم شبنم اور روبن گوش بھی فلم دیکھنے کے لیے موجود تھے فلم سٹارٹ ہوئی دیکھی گئی اور ختم ہو گئی مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ندیم کو خود یہ فلم بلکل پسند نہیں آئی ان کا خیال تھا کہ دل لگی بہت بڑا ڈبا ہے جو پہلے ہی دن تین شو پورے نہیں کر سکے گی روبن گوش نے ندیم کو حوصلہ دیا کہ فلم اتنی بری نہیں ہے کچھ نہ کچھ ضرور چل جائے گی مگر ندیم اپنی بات پر ڈٹے رہے انہوں نے شبنم سے کہا کہ کسی فلم کی شوٹنگ کا سپیل تبدیل کروا کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں کیونکہ اس فلم کی تاریخی ناکامی سے بہت زلط کا سابنا کرنا پڑے گا روبن گوش اور قریبی ساتھیوں کے سمجھانے پر ندیم نے باہر جانے کا فیصلہ تبدیل کر لیا دل لگی ریلیز ہوئی اور پہلے شو کی رپورٹ ندیم تک پہنچی تو انہیں لگا کہ ان کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے مگر جب ہر جانب سے سپر ہٹ کی آواز آئی تب ندیم کو یقین آیا کہ دل لگی نے دیکھنے والوں کے دل جیت لئے ہیں یہاں ایک اور بات آپ کے علم میں لانا بھی ضروری خیال کرتا ہوں بات ہو رہی ہے انی سو تہتر کی جب ندیم کو دل لگی میں کام کے لیے رازی کیا جا رہا تھا یہ فلم تیار ہو کر انی سو چوہتر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اصل میں دل لگی کے ہیرو کا کردار وحید مراد کے لیے تخلی کیا گیا تھا مگر غالباً دو سال پہلے بندگی اور اندلیب کے بعد روبنگوش کے حکم پر شبنم نے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد شبنم کے ساتھ ندیم کو اس فلم کے لیے منتقب کیا گیا فلم میں کام کرنے کے لیے روبنگوش بھی خاصے ایکسائٹڈ تھے اور انہوں نے بھی ندیم کو دل لگی میں کام کرنے کے لیے قائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی روبنگوش کی دلی خواہش تھی کہ ندیم اور شبنم کی یہ فلم ہٹ ہو جائے تاکہ ان فلم میکرز کا دباؤ ان پر کم ہو سکے جو ابھی تک شبنم کو وحید مراد کے ساتھ کاسٹ کرنے کے لیے انہیں فورس کیا کرتے تھے خیر جو ہوا سو ہوا دل لگی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی ندیم اور شبنم کی جوڑی مقبولیت کے سنگھاسن تک پہنچی مگر ندیم کا آج بھی یہی خیال ہے کہ دل لگی میں سپر ہٹ ہونے والی کوئی خاص بات نہیں تھی ان کے خیال میں شاید دل لگی کا کلائمکس دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا خاص طور پر ان پر مہدی حسن کی آواز میں فلم آیا ہوا گیت ہم چلے اس جہاں سے دل اٹھ گیا یہاں سے یہ بھی دل لگی کی کامیابی کی وجہ بنا آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ پاکستان میں دو ہی ایسی فلمیں بنی ہیں جنہیں فلم میکرز بار بار کیش کرواتے رہے ان میں پہلی فلم ملنگی اور دوسری فلم دل لگی ہے ان فلموں کو ماضی میں ایک دو سال کے وقفے کے بعد کئی مرتبہ اثر نو سینما گھروں میں پیش کیا جاتا رہا اور یہ فلمیں اپنے فنانسرز کو ڈھیروں روپے کما کر دیتی رہی میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ معلوماتی پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ